ہائی ایبریون میں ہوں ایشہ نور اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں فیصل اور آج ایک سپیشل جو ہے وہ سجیشن ہے تمانے شمس کی طرف سے ایک دروو راتھی کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے جس میں دنیا ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے ارتھ زمین کو ختم کرنے جا رہے ہیں دروو راتھی دروو راتھی کچھ نہ کچھ ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کبھی حکومت کسی کی پیچھے لگے ہوتے ہیں کبھی کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ تمانے شمس جو ہیں ہمارے بہت ہی جو ہے سپورٹیو دوست ہیں تو انہوں نے یہ جو ہے وہ سجیشن دی ہے دروو راتھی کی ویڈیو دیکھیں چل پہ رہی ہے چل رہی ہے دروو راتھی کوئی نہ کوئی شوڑلی چھوڑ رہا ہوتا ہے تو دوزہ اٹھتی میں دروو راتھی تو بھئی کتنے سال رہے گئے چوبیس یو بارہ دیس سال رہے گئے پھر جی لیں پھر اس کے بعد تو ہم نے ویسے لڑک جانا ہے دروو راتھی کے مطابق تو ویڈیو کو شروع کرتے اور دیکھتے ہیں کہ دروو راتھی صاحب نے کون سے شوڑلیاں چھوڑی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں دنیا کیسے ختم ہوگی دیکھتے اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد نمازکار دوستم 13 اپریل سال 2029 ایک ہزار فیڈ سے زیادہ بڑا ایسٹرویڈ اپ آفیس دھرتی کے بہت بہت قریب سے گزرے گا اگر یہ دھرتی سے ٹکرا جاتا ہے تو ایسی تباہ ہی دیکھنے کو ملے گی جیسے انسانوں کے تحاس میں کبھی نہ دیکھی گئی ہیرو شیما پر گرائے گئے بم سے ایک ملین گناہ زیادہ انرجی ریلیز ہوگی سو سو میٹر اونچی بیو ایک ہیڈیو سونامی کی اور پولے کے پورے شہر سفایا ہو جائے گا ٹیکن اتنا ہی نہیں 12 جولائی سال 2038 ایک اور ایسٹرویڈ دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے اور اس پوشٹ کو دیکھیں اس کے ٹکرانے کا 72 پرسنٹ چانس ہے ناسا نے آلڈی ایلرٹ ایشو کر دیا ہے اور اپنی پلان پرے ایسٹرویڈ دھرتی سے شروع کر دی ہے آگے اس پوشٹ کو دیکھیں صرف کچھ ہی افتے پرانی ہے ناسا کے چیف کے بعد ایسرو کے چیف نے وارننگ دی ہے اب سب ایکسٹینٹ ہو سکتے ہیں ایسٹرویڈ بڑی تیجی سے دھرتی کے قریب بڑھ رہا ہے اسرو چیف کا کہنا ہے کہ مارس پر مائیگریٹ کرنا ایک آپشن ہے اور ساری گلوبل سپیس ایجنسیز ساری گلوبل سپیس ایجنسیز ساری گلوبل سپیس ایجنسیز ساری گلوبل سپیس ایجنسیز ایسٹرویڈز کو دوستو پلانیٹویڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے پلانیٹز کی طرح ہوتے ہیں یہ بیسیگلی کچھ بڑے سے پتھر ہیں جو سپیس میں گھوم رہے ہیں سائز میں یہ کچھ دس بیس میٹر کے بھی ہو سکتے ہیں اور سو دو سو کلومیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں سب سے چھوٹا آسٹرویڈ جو ایجزیسٹ کرتا ہے وہ ہے صرف دو میٹر چوڑا سب سے بڑا ہے سیرس نام سے 940 کلومیٹر دائمیٹر میں زیادہ تر آسٹرویڈ کے بیچ موجود آسٹرویڈ بیلٹ میں پائے جاتے ہیں جہا پر ملینز میں آسٹرویڈ موجود ہیں جو اس آسٹرویڈ بیلٹ کی جاتی ہے ہماری ٹیسٹ بکس میں وہ کچھ اس طرح سے کری جاتی ہے اور اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ آسٹرویڈ ایک دوسرے کے بغل میں اتنے ساری بھوم رہے ہیں لیکن اصلیت میں جو ایوریڈ دسٹنس ہے کنہی بھی دو آسٹرویڈ کے بیچ میں وہ ایک ملین کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اب ہوتا کیا ہے کئی باری آسٹرویڈ سے دور نکل جاتے ہیں اور تھرتی کے قریب آجاتے ہیں ایسے کیس میں ہم انہیں نیر ارث آبجیکٹس کر کے پکارتے ہیں شورٹ میں کہا جائے این ای اوز اب این ای اوز صرف آسٹرویڈ ہی نہیں بلکہ کومیٹس بھی ہو سکتے ہیں میٹیوریٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ پوچھو کہ فرک کیا ہے ان سب میں اب دیکھو دوستو ہوتے یہ سارے کے سارے پتھر کے تکڑے ہی ہیں جو سپیس میں اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم انہیں ڈیفائن کرتے ہیں فرک وہاں پر آتا ہے جیسے کی ایسے کی ایسٹرویڈ بنے ہوتے ہیں پتھر اور میٹل کے کومیٹس بنے ہوتے ہیں ورف پتھر اور ڈسٹ کے اینہیں ڈرٹی سنو بولز بھی کہا جاتا ہے ایسٹرویڈس مارس اور جوپیٹر کے بیچ ایسٹرویڈ بیلٹ میں پائے جاتے ہیں کومیٹس کائپر بیلٹ میں پائے جاتے ہیں یہ بیلٹ نپٹیون کے آگے ہے اور دور ہے سولر سسٹم کومیٹس جب سپیس میں اڑ کر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک ٹیل سی دکھتی ہے جو ایسٹرویڈ میں نہیں دکھتی ہے اپکلی کومیٹس کا سائز بھی کافی بڑا ہو سکتا ہے ایک سے دس کلومیٹر کا ہو سکتا ہے اور جب بھی کومیٹ دھرتی کے پاس سے گزرتا ہے اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے آنکھوں سے لیکن ایسٹرویڈس کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپس کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے لیے خطرے کے معاملے میں ایک کومیٹ کہیں زیادہ خطرناک ہے ایسٹرویڈ سے کیونکہ پہلی چیز کومیٹ کی سپیڈ دگنی ہوتی ہے ایسٹرویڈ سے اور دوسری چیز وارننگ ٹائم کم ہوتا ہے کب کوئی کومیٹ اچانک سے آ کر دھرتی پر ایمپیکٹ کر جائے ہمیں زیادہ ٹائم پہلے نہیں پتا چلے گا اسی چیز کو Don't Look Up فلم میں بھی درش آیا گیا تھا اس فلم میں دکھا جاتا ہے کہ چھ مہینے کا وارننگ ٹائم ملتا ہے کومیٹ آ کر دھرتی سے ٹکرانے والا ہے اور گورمنٹ اور سپیس ایجنسیز کیسے ریاکٹ کرتی ہیں اس چیز کو لیکن اب میٹیورویڈ جو ہوتا ہے وہ ایسٹرویڈ یہ کومیٹ کا چھوٹا سا تکڑا ہوتا ہے جب کوئی بھی میٹیورویڈ دھرتی یہ قریب آتا ہے ہماری ایٹموسفیر میں انٹر کرتا ہے تو اس میٹیورویڈ کو ہم میٹیور بلاتے ہیں جب یہ ہوتا ہے تو بڑی تیجی سے وہ برن کر جاتا ہے اور ایک لائٹ کی سٹریک ہمیں دکھتی ہے اسے شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں اگر آسمان میں آپ نے کمی دیکھیں ہوتا ہے جب یہ بھاری سنکھیا میں ہوتا ہے تو اسے ایک میٹیور شاور کہا جاتا ہے اور اگر کوئی میٹیور کا تو بڑا ایٹموسفیر ببار کر کے دھرتی پر ایکچولی میں آ کر گر جاتا ہے تو اسے ایک میٹیور رائٹ کہتے ہیں بس اتنا سا ہی فرق ہے ہمارے یہ جو ایمپورٹنٹ چیز یہاں پر ہے وہ ہے این ای اوز جو ایسٹرویڈ اور کومیٹس دھرتی کے پاس سے گزر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ دھرتی پر آ کر کریش کر جائے اور پوری دنیا ختم ہو جائے یہ خطرہ ویسے جائز ہے کیونکہ آج سے 66 ملین یئرز پہلے ایسا ہو چکا ہے ڈائنسورز کے ساتھ اگر وہ ایکسٹینٹ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس خطرے کو ناپنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنی نیوز انسٹاگرام اور فیس بک پر موجود ایسے اکاونٹ سے لیتے ہو تو بہتر یہی ہوگا کی نیوز فالو کرنا بند کرو کیونکہ یہ 2038 ایسٹرائیڈ سٹائیک والی نیوز کمپلیٹلی فرجی خبر ہے انسٹاگرام پر نیوز کے لیے اگر آپ کو کچھ پیجز کو فالو کرنا ہے تو the hindu, indian express, scroll.in the wire, news laundry ڈیر سارے آپشنز ہیں ایون ہماری مینسٹیم نیوز ویب سائٹس حالانکہ انڈین میڈیا کا سٹینڈٹ کو زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اس لیویل کے جھوٹ تو وہاں کم سے کم نہیں فیلائے جاتے کیونکہ دیکھئے times of india نے بھی اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے headline میں لکھا ہے NASA wants that a planet sized asteroid has a 72% chance of impacting earth یہ headline غلط ہے ایک click baity headline ہے لیکن تھوڑا سا نیچے اگر آپ پہلی line پڑھو گے article کی وہاں پہ اس بات کو clear کر دیا گیا ہے NASA recently conducted a hypothetical exercise to assess planet's preparedness against an asteroid impact اصل میں یہ جو 72% chance ہے یہ کوئی finding or result نہیں ہے یہ ایک hypothetical imaginary scenario ہے جو NASA نے خود بنایا ہے یہ ایک exercise کر رہے تھے کہ اگر آج ہم کو پتا چلا کہ July 2038 میں ایک asteroid دھرتی پر گرنے والا ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ایک mock test تھا جس میں 100 سے زیادہ experts نے حصہ لیا جو الگ الگ organizations سے تھے NASA, European Space Agency UK کی Space Agency United Nations Office of Outer Space Affairs سب نے اس بات پر چرچا کری کہ اگر ایک asteroid آج سے 14 سال بعد دھرتی سے آکر ٹکرائے گا تو exactly ہم کیا کیا قدم اٹھائیں گے اسے کو نہیں ہے کلومیٹر دور کئی ساری جیو سٹیشنری سیٹلائٹ سے بھی کم ڈسٹنس ہے NASA نے ایک یہ ویڈیو ریلیز کیا تھا جس میں exact path دکھا رکھا ہے اس F-Office asteroid کا آج سے پانچ سال بعد جس دن یہ asteroid دھرتی کے بغل سے گزرے گا آپ کو ٹیلیسکوپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سے دیکھنے کے لیے آپ اپنی آنکھوں سے سیدھا اسے دیکھ پائیں گے رات کو تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا چانس ہے کیا ایسٹرائٹ دھرتی سے actually میں ٹکرا جائے گا جس کا جواب ہے 0% سال 2004 میں جب اس ایسٹرائٹ کو پہلی بار discover کیا گیا تھا انسانوں کے دوارہ تو دنیا بھر میں حلہ مچ گیا تھا کیونکہ جو پہلی observations کری گئی تھی انہوں نے کہا کی 2.7% chance ہے کی ایسٹرائٹ دھرتی سے ٹکرا جائے گا 2029 میں اب ویسے تو 2.7% chance کو اتنا بڑا نہیں ہوتا اس کا مطلب 97% chance ہے یہ نہیں ٹکراے گا لیکن جب خطرہ اتنا بڑا ہو تو 2% chance بھی بہت ڈرابنا ہوتا ہے اس لئے ان سالوں میں اس ایسٹرائٹ کو city killer the most dangerous ایسٹرائٹ کر کے پکارا جاتا تھا یہی سے ہی اس کا نام پڑا اپوفیس اپوفیس ایسٹرائٹ 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 میں بہت بڑا سا ٹکرانے کا 0% chance کچھ سال بات سائنٹس کو لگا تھا کہ 2029 میں نہیں لیکن جب یہ دوبارہ سے دھرتی کے پاس آئے گا تب خطرہ بڑھ سکتا ہے جیسے کہ 2036 یا 2068 میں کیونکہ 2019 میں جب یہ دھرتی کے بڑی قریب سے گزرے گا تو یہ keyhole area سے گزرے گا سپیس میں keyholes ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جو دھرتی کے اتنی قریب جہاں پر کسی آسٹریڈ کے آنے سے آردھ کے گریوٹیشن فورس کا اثر پڑتا ہے جب 2039 میں آسٹریڈ دھرتی کے اتنی قریب آئے گا تو یہ keyhole ریجن سے گزرے گا جس سے اس کا آربیٹ بدل جائے گا آردھ کی گریوٹیشن کی وجہ سے اس کا آربیٹ چینج ہو جائے گا جس سے 2036 میں خطرہ زیادہ یہ در لگا تھا سائنٹس کو ایک ٹائم پر لیکن آج کے دن یہ خطرہ بھی نہیں ہے ناسا نے اب یہ بڑے کانفیڈنٹلی کہا ہے کہ اگلے سو سالوں میں آسٹریڈ کبھی نہیں تکرائے گا دھرتی سے اسی ریزن سے اب اسے آردھ 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 اب آپ لوگ یہ کیا ہے آردھ آردھ دنیا آردھ 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 کے دن ہم اتنے accurately ان سارے آسٹریٹس کے پاس پر ڈیکٹ کر پاتے ہیں لیکن صرف space exploration ہی نہیں بلکہ data science کا آج کے دن دھیل ساری الگ الگ fields میں استعمال کیا جا رہا ہے automobile, finance, space exploration media, healthcare یہی کارن ہے کہ آج کے دن data science one of the most lucrative career options بن چکا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو upskill کرنا چاہتے ہو اور اس dynamic field میں انٹر کرنا چاہتے ہو تو آج کے ویڈیو کے sponsor scaler.com ایک بہت بڑیہ solution offer کرتے ہیں. Scalar ایک online tech learning platform ہے جو software development data science اور machine learning میں programs offer کرتا ہے. Top tech companies کے industry experts یہاں پر learners کو mentor کرتے ہیں. ہر دن learners کو 3 گھنٹے کی daily learning دی جاتی ہے اور 80 سے زیادہ real world case studies کا access. Scalar کا دعویٰ ہے کہ جن learners نے Scalar کے courses کو complete کیا ہے اور انہوں نے on average salary increase دیکھا ہے 126% کا اور یہ کہتے ہیں کہ 93.5% learners نے placement secure کری ہے top tech companies میں جیسے گی Google, Facebook, Flipkart, Mentra, Amazon اور Zomato. ان کا ایک easy EMI option بھی ہے دو سال کے لیے 0% interest کے ساتھ. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ Scalar آپ کے career کو boost کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. ان کی website کو جا کر check out کریں. Link description میں مل جائے گا. اسی link سے آپ ایک free live master class کے لیے بھی sign up کر سکتے ہیں اور خودی سے جا کر judge کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کتنی value ہے. آئیے اب اپنے topic پر واپس آتے ہیں اور اس risk list میں top 3 سب سے خطرناک asteroids کو تھوڑا detail میں دیکھتے ہیں. نمبر 1 پر ہے 2023 VD3 asteroid. یہ جو 2023 ہے اس کے نام میں. اس سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس asteroid کو 2023 میں discover کیا گیا تھا. سائز میں یہ بہت ہی چھوٹا سا asteroid ہے. صرف 11 سے 24 میٹر بڑا ہے. دھرتی سے یہ ٹکرا سکتا ہے 8 نومیمبر سال 2034 کو اور ٹکرانے کی probability ہے 1 in 387. یعنی percentage میں کہا جائے تو 0.25 percent chance ہے اس کا ٹکرانے کا. یہ کافی بڑا چانس ہے actually میں یہی کارن ہے کہ اسے نمبر 1 پر رکھا گیا ہے لیسٹ میں. لیکن کیونکہ اس کا سائز کافی چھوٹا ہے. اس لیے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. چانسز یہ ہی ہے کہ اگر یہ دھرتی سے ٹکرائے بھی تو ایسی جگہ پر گرے گا جہاں سموتر ہو یا پھر زیادہ لوگ نہ رہتے ہو اور اس سے کوئی ڈیمیج ہوگا نہیں ہے. 2013 میں ایک ایسا ہی انسینت ہوا تھا جب رشیا کے چیلیابنسک شہر میں چیلیابنسک میٹیور شہر کے اوپر بلاسٹ کر گیا ہے. it came out of nowhere a bright speck in the sky soon streaking across the horizon followed by an almost apocalyptic scene. a blinding flash of light and then all hell broke loose. اس میٹیور کا ڈائیمیٹر بھی 20 میٹر کا اور ایک بڑی پارفل شکریہ کمیٹر ورکا ہے. کچھ بیلڈنگوں پر ڈیمیج ہوا کچھ لوگ انجیرڈ ہوئے لیکن کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی. risk list میں number 2 پر ہے 1979 xb asteroid یہ سائز میں کافی بڑا ہے 400 سے 900 میٹر کا اس کا ڈائیمیٹر ہے potentially آ کر یہ 12 دیسمبر 2056 میں ٹکرائے گا اور probability ہے اس کے ٹکرانے کی 1 in 4.27 ملین یعنی کی 0.00002% اتنا کم چانس ہے اس کا ٹکرانے کا لیکن پھر بھی risk list میں number 2 پر اس لیے ہے کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا ہے اتنا کم چانس بھی ہم نہیں لے سکتے number 3 پر ہے asteroid 2008 jl3 estimated diameter 23 سے 50 میٹر کے بیچ میں potential impact date 1st mile 2027 اور probability of impact 186711 یہ ہوتا ہے 0.01% چانس ٹکرانے کا اب دیکھ سکتے ہو کہ یہ سبھی سائنٹیس جو ان ساری سپیس ایجنسیز میں کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی لا جواب کام کر رہے ہیں کیونکہ اتنا چھوٹا رسک بھی یہ دھرتی کے لیے نہیں لینا چاہتے ہیں بس ایک چھوٹی سی پروبلم یہ ہے کہ یہ صرف بہی asteroids ہیں جو ہم نے ابھی تک discover کیے ہیں وہ سکتا ہے اور asteroids آنے والے ٹائم میں discover اور comets جو ہوتے ہیں ان کی اتنی اچھی calculated trajectory نہیں ہوتے یعنی کی comets کو لے کر ہمیں اتنی بڑی warning window نہیں مل پائے گی ہو سکتا ہے کلپ کو ہم نے کوئی نیا comet discover کیا جو دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں صرف 6-7 سال کا سمیں مل پائے ہیں ہمارے جو detection systems موجود ہیں دھرتی پر وہ کئی باری بڑے اچھے سے کام کرتے ہیں لیکن کئی باری اتنا اچھا کام نہیں بھی کرتے ہیں چار سب سے popular detection کی پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے ہے لینیر لینکن نیر ارث ایسٹرویڈ ریسرچ اسے سال 1996 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ یونائیٹڈ سٹیٹس کی ایئر فورس ناسا اور ایمائیٹی کے بیچ میں کولابریشن ہے یہ دو ایک میٹر لمبے ٹیلیسکوپ اور ایک آدھا میٹر لمبے ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتا ہے اور ہر سال دس ہزار سے زیادہ اوبجیکٹس ڈسکور کرتا ہے آج کے دن جتنے بھی ایسٹرویڈ دھون کر نکالے جا رہے ہیں ان میں سے 65% صرف اس ایک پروجیکٹ کے دوارہ دھونڈے جا رہے ہیں دوسرا ہے CSS Catalina Sky Survey University of Arizona کے دوارہ اسٹیبلش کیا گیا 1998 میں جو دو بڑے ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتا ہے اس کی میجرمنٹس ستنی پریسائز ہے کہ سال 2008 میں انہوں نے کیسے آسٹرویڈ کو دھونڈا جو صرف چار میٹر کا تھا ڈائی میٹر میں اور آکیورٹلی انہوں نے یہ پریڈکٹ کر کے بتا دیا کہ کس ٹائم پر کس دن یہ آسٹرویڈ دھرتی پر گرے گا اور کہا گرے گا انیس گھنٹے بعد ان کی پریڈکشن کے یہ آسٹرویڈ جا کر نورٹ سوڈان کے ریگستان میں گرا تھا اور وہی جگہ پر جہاں انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا تیسرا ہے پین سٹارز پینرومک سروی ٹیلیسکوپ اینڈ ریپیڈ ریسپونس سسٹم یہ پیسیفک اوشن کے بیچ ہوای میں موجود ہے اور دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل کیمراز کا یہ استعمال کرتا ہے آسٹرویڈ کو دھونڈنے کے لیے جو ایمیجز یہ سب سے بڑا کیمرہ کیاپچر کرتا ہے وہ 1.4 بلین پکسلز کی ہوتی ہے اور چوتھا ہے اٹلس ایسٹرویڈ تیریسٹریل ایمپیکٹ لاسٹ ایلرٹ سسٹم یہ بھی ہوای میں موجود ہے اور سائنٹس نے اسے ایک فائنل وارننگ کی طور پر بنایا ہے اگر باقی سارے سسٹم کسی ایسٹرویڈ کو نہیں دھونڈ پائے گلتی سے کوئی ایسٹرویڈ بچ کر نکل گیا تو یہ والا سسٹم لاسٹ منٹ وارننگ دے گا ہمیں ایسٹرویڈ ایمپیکٹ ہر رات یہ سسٹم پورے آسمان کو دو بار سکین کر سکتا ہے کسی بھی خطرے کے لیے تو اوورال دیکھا جائے تو ہماری دھرتی کا دیفنس سسٹم کافی بڑیا اور سٹرونگ لیکن کئی باری چوک ہو جاتی ہے جیسے کی اس لیے ایسے سینیریوز کے لیے سیویل ڈیفنس کامپوننٹ بڑا ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے اس کی بات کری ہے ناسا نے اپنے اس موک ٹیسٹ کی ریپورٹ کے پیج نمبر ٹویلف پر اگر کوئی چھوٹا سا ایسٹرویڈ یا میٹیور آ کر کہیں ٹکرانے والا ہے تو بہت ضروری ہے کہ صحیح ٹائم پر انٹرنیشنل دوسرا سلو پوش این پول میتھرڈ اور تیسرا نیوکلیر میتھرڈ تینوں میں سے پہلا کائنیٹک میتھرڈ ہی اکلوتا طریقہ ہے جسے ریل لائف میں سکسیسفولی ٹیسٹ کیا گیا اس میں ہم ایک سپیسکرافٹ بھیجتے ہیں جو ایسٹرویڈ کو ٹکر مار کر اس کا راستہ بدل دے یعنی کہ اس کا اوربیٹ چینج کر دے بڑا ہی سیمپل اور ایفیکٹیو طریقہ ہے اس کا پریکٹیکل ایکسپریمنٹ دو سال پہلے کیا گیا تھا ناسا کے ڈبل ایسٹرویڈ ری ڈیریکشن ٹیسٹ میں 26 سپٹیمبر 2022 ایک سو ستر میٹر بڑا ڈائی مورفوس ایسٹرویڈ کہیں سپیس میں دھرتی سے بہت دور موجود تھا اور ناسا کے سپیسکرافٹ لے جا کر اس پر کریش کرایا گیا اس ایسٹرویڈ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا بس اسے ایکسپریمنٹ کے طور پر کیا گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا کرنے سے صحیح میں ایسٹرویڈ کو آر بیٹ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا اسٹرکرافٹ کا ویڈیو بھی لیا گیا جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے باد جب ناسا نے ریزلٹ دیکھا تو ایکچولی میں ایسٹرویڈ کو آر بیٹ بدل گیا تھا یہی سیم ایکسپریمنٹ چائنا کی نیشنل سپیس ایجنسی بھی اگلے سال کرنے والی ہے 2025 میں وہ ایک تیس میٹر بڑے ایسٹرویڈ پر اپنا ایک سپیسکرافٹ لے جا کر ٹکرائیں گے اور اس کا بادلنے کی کوشش کریں گے دوسرا طریقہ ہے سلو پوش این پول اس میں ہم دھیرے دھیرے کر کے ایسٹرویڈ کا آر بیٹ بدلتے اس کے لیے سولار اینرڈی کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک سپیسکرافٹ ایسٹرویڈ کے پاس گیا اور سورج کی ریز کو ایسٹرویڈ پر کونسنٹریٹ کر کے ویپرائز کر دیا ایسٹرویڈ کے ایک حصے کو اس ریاکشن کے ہونے سے تھوڑی بہت گیاس نکلے گی جس کی وجہ سے ایسٹرویڈ پر ایک تھوڑا سا تھرشٹ پڑے گا اور دھیرے دھیرے کر کے ایسٹرویڈ اپنا آر بیٹ بدل لے گا یہ چیز نیچریلی بھی ایسٹرویڈ پر ہوتی ہے جب کوئی بھی ایسٹرویڈ سورج کے پاس سے گزرتا ہے لیکن جب سپیسکرافٹ بھیج کر یہ کیا جائے گا تو در بس اس چیز کا ہے کہ جب بیپرائزیشن ہوگی اس پتھر کی جو ایسٹرویڈ پر موجود ہے تو پتھر کہیں نہ کہیں سپیسکرافٹ کے آپٹیکل سسٹم سے نہ انٹرفیر کر تیسرا ہے نیوکلئر میتھڈ لٹریلی ایک نیوکلئر بوم بھیجو سپیسکرافٹ میں اور ایسٹرویڈ کو پھوڑ ڈال سننے میں بڑا فلمی لگتا ہے لیکن ریالیسٹیکلی شاید ہی اس کا کبھی استعمال کیا جائے دو کارن ہے اس کے پیچھے پہلا تو یہ ہے کہ نیوکلئر بوم کا سپیس میں استعمال کرنے سے بہت ساری لیگل انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل پرابلمس آ سکتی اور دوسرا یہ کہ جب کسی ایسٹرویڈ کو پھوڑا جائے گا تو اس کے تکڑے چاروں طرف بکھریں گے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ تکڑے کون سا آر بیٹ فولو کریں گے وہ سکتا ہے کہ کوئی تکڑا آ کر دھرتی پر گر جائے اس کے پھوڑنے کی وجہ سے لیکن یہ میتھرڈ پھر بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کیونکہ اگر کوئی آسٹرویڈ بہت ہی حد سے زیادہ بڑا ہوا جیسے کی اگر دس کلومیٹر سے زیادہ بڑا ہوا آسٹرویڈ کوئی سائز میں وہی سائز جس نے ڈائنسورس کو بھی ایکسٹنگٹ کیا تھا تب باقی اور طریقے شاید اتنا کام نہ کرے کیونکہ آسٹرویڈ کا اچھی خبر یہ ہے کہ 81% پارٹسمنٹ جو اس موک ایکسپریمنٹ میں حصہ لے رہے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہم ready ہیں ایسے خطرے سے ڈیل کرنے کے لئے صرف کچھ gaps ہیں جو الگ الگ سائنٹس نے ریز کیے ایسے سینریو کو لیکھ دے ایک gap بتایا گیا کہ ہم نے ابھی تک صرف ایک ہی میتھرڈ کو کو ڈسکس کرنے کے لئے کری گئی تھی اس سے پہلے 2013 14 16 اور 22 میں بھی ایسی میٹنگز کری گئی تھی اسے پلانیٹری ڈیفنس انٹر ایجنسی ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز کا نام دیا گیا اور جان ہاپکنز اپلائیٹ فیزکس لیبوریٹری میں یہ 100 کے قریب ایکسپرٹس ملے تھے تو کل ملاکر بات یہ ہے دوستوں کی چنتا کی کوئی بات نہیں ہے پہلی چیز اگلے 100 سالوں میں کوئی بھی ایسا بڑا آسٹرائیٹ نہیں ہے جس کی 0.01 پرسینٹ کی پوسیبیلیٹی ہو دھرتی سے ٹکرانے کی دوسری چیز ہماری دھرتی کے ڈیفنس سیسٹمز ٹائم کے ساتھ اور ایڈوانس سیسٹمز اور تیسری چیز اگر کوئی ایسا آسٹرائیٹ ہمیں مل بھی جائے جو دھرتی سے آکر ٹکرا سکتا ہے تو اسے روکنے کے سیسٹمز بھی ہمارے پاس already exist کرتے ہیں ان فرجی خبروں پر یقین کرنا بند کیجئے اور اگر آپ کو سپیس کے ٹاپک میں دلچسپی ہے تو بہت سے اور ویڈیوز بنائیں میں سپیس پر پہلے ایک پوری پلی لیسٹ ہے یہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ویڈیو جو وارم ہولز کے اوپر کیسے وارم ہولز کے زرگیے انٹر سٹیلر ٹائم ٹرائم پوسیبل ہو سکتا ہے یا کلک کر دیکھ سکتے سکیلر کی لائی ماسٹر کلاس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے بہت 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 دھنی بھی کچھ ہوتا بھی تو سائنس دان بھائی سائنس دان آپ کو سلوٹ ہیں انہوں نے تین چار اپشاں رکھے میں اگر بہت کچھ ہو بھی گیا تو اس کو روک لیں اور اینڈ پہ کچھ بھی نہ ہو تو نکلر بم بھوٹ دیں گے لیکن اس کا بھی تھوڑا سا کہہ رہا تھے ہوتے ہیں یہ سارے پتھر گھوم رہے ہوتے ہیں مستی مستی میں کہتے چلو گھومنے چلتے آرث زمین کو دیکھ آتے تو ان کے لئے ہمارے سائنس دن دیں آگے سے بندوقیں پہ تیار کی ہوئی ہے پہلے پڑے جاؤ گے پہلے تو بڑا پریشان ہوا میں تو اب پریشان ہوا آگے روشیا میں چین نے بھی ایکسپیرمنٹ کیا تو بھئی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے آپ بھی رام سے چل مارو ہم بھی چل مارے جو ہے نا وہ اشاہ تو سمجھ لی تھی بس دو چار سال ہی میری زندگی کے بچے ہیں تو جو کھانا پینا جو گمنا پھرنا کر لے میں بھی یہ سوچ رہا تھا سال میں کیا کیا جا سکتا ہے تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ اور کتنے سال ہم اور جی سکتے ہیں تو ویڈیو انفرمیٹیو تھی سپیس کا کافی پتہ چل گیا ہمیں سپیس کا اور ان سب پتھروں پتھروں کا بھئی دوری رہنا ہم سے بھئی دوری رہنا تو ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر پھر بیل آئیکن ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک